ایک بار پھر سے جمعوں میں ڈران دیکھے جانے کے خبر سامنے آئے ہے تیرہ سے چودہ جولائے کی دیر رات کو ارنیا سیکٹر میں لال روشنی دیکھے گئے سرحد پر تیرہ جوانوں نے اس لال روشنی پر نشانہ سادھتے ہوئے فائرنگ کی جس کے بعد لال بٹی والی چیز واپس لوٹ گئے پورے علاقے کی تلاشی لی جا رہی ہے حالانکہ افتہ کچھ ملا نہیں ہے اکسینیا اہددار نے بدھ کو جانکاری دی کہ ارنیا سیکٹر میں جوانوں کے قریب دو سو میٹر کی اوچائے پر ٹیمٹیماتی لال بٹی دیکھے الٹ جوانوں نے اس پر گولیاں چلائے جس سے وہ لال بٹی والی چیز وہاں سے چلی گئے علاقے میں تلاش مہین جاری ہے واضح رہے گی دو جولائے کو پاکرستان کے کواڈ کارپٹر نے ارنیا سیکٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اس دوران بی ایس ایف کے جوانوں نے کواڈ کارپٹر پر گولیاں چلائے جس سے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا بتا دے کہ شرینا کا ادھمپور راجوری سمیے جمو کشمیر کے لوسی والے زلوں میں ڈرون اور اس جیسے مشینوں کو رکھنے بیچنے یا اسے استعمال کرنے پر پاوندی لگا دی گئی ہے جمو اے فورس اسٹیشن پر ڈرون اٹیک کے بعد سرہت پار سے ڈرون والے گھسپیٹ کی کوششیں لگتار بڑن ہے تیرہ جولائی کی رات جمو کے ارنیا سیکٹر میں بھی ایک ریٹ لائٹ اوبجیکٹ آسمان میں بھی تھا پہلے سے الارٹ بی ایس اپ نے جیسے ہی فائرین کی وہ اوبجیکٹ کی پاکستان کی طرح لڑ گیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون تھا اب ہم آپ کو ایل او سی کے پار وہ جگہ دکھائیں گے جہاں سے ہندوستان کے خلاف ڈرون والی ساجش رچی جا رہی ہے جمو اے فورس پر یو اے بی اٹیک کے بعد جمو کشمیر میں یہاں پہ جتنی بھی سینہ کی لوکیشنیں ہیں یا بی ایس اپ کے لوکیشنز ہیں ان سبی پہ جو سیکیورٹی ہے ٹائٹ کر دیا ہے ہائی الارٹ وہاں پہ گوشت کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد سے جو گسپیٹ کی گوشتیں ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سینہ کی طرح سے پورا الارٹ جو ہے اس میں لائن آف کنٹرول پہ ہے لائن آف کنٹرول کا علاقہ سندر بنی سے لے کے ہم کو پوڑا تک کی بات کریں تو وہاں تک پورے کا پورا اس علاقے میں الارٹ ہے اور اس سمیں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں جس لوکیشن پہ ہم کھڑے ہیں یہ لائن آف کنٹرول میں پنچ سیکٹر کی وہ لوکیشن ہے اور اس کے سامنے کا جو فیچر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے وہاں پہ پاکستان کا پی اوکے میں پاکستان کا چرکوٹ ہیڈکوارٹر ہے جو ہمارے اس طرف کا جو ہے پریتم فیچر اس کو کہا جاتا ہے اور پاکستان کا وہ چرکوٹ ہیڈکوارٹر ہے اور وہاں پہ پاکستان کی سینہ جو ہے لگاتار وہاں پہ کی جیشہ محمد لشکر توبہ اور اس کے ساتھ پاکستانی سینہ کے جو کیمپ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کیمپ ہیں وہاں پہ ٹریننگ کیمپ ہیں وہاں پہ ہر کوئی ساجش جو ہے وہاں پہ تیار کی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لشکر اور جیش نے جو دمو میں اٹیک ہوئے جاؤں اس کے بعد میں جو ایک ہفتے کے اندر اندر دس یوے بھی دیکھے گئے وہاں پہ دس بار یوے بھی دیکھے گئے وہ سارے جو ہے وہی سے پلان کیے گئے تھے ڈران والی دراندازی پہ ہم نے ملک کے دیفائی ماہرین سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر دشمنوں کے ڈران سے نمٹنے کے لیے ہندوستان کی کیا تیاری ہے اور کیا کرنا چاہیے ڈی آڈی انہیں ایک سسٹم بنائے جس میں الیٹرو آکٹیکل ڈیوائی سل کو ڈیپلائی کیا جائے گا ان جگہوں پر جو سنسٹر ہیں جن کو بچانا چاہتے ہیں دشمنوں کے ڈران کو سوفٹ کل کر سکتے ہیں یا ہارڈ کل کر سکتے ہیں ہارڈ کل کے لیے لیزر فائر کرنا پڑے گا اور سوفٹ کل کے لیے اس کی جو کمیونکیشن ہے اس کو جم کیا جائے گا دشمنوں کے ہر ساجیشے پھر چاہے وہ آسمانی ہو یا زمینی ناکام ثابت ہو رہی ہے جمع کشمیر کے پلواما میں حفاظتی دستوں نے لشکر کے ٹاپ کمانڈر ابو حریرہ سمیں تین دہشت گردوں کو مار گرائیا مارے گئے دہشت گردوں میں ایک پاکستانی بھی ہے جس کا نام ایجاز ہے دراصل یہ موڈبیڑ جو ہے مہدی راتری قریباً سوہ ایک بجے شروع ہوئی اور سبح سات بجے تک چلتی رہی اور اس موڈبیڑ ستھل سے پولیس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں سے انہوں نے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت کیا ہے گھاٹی میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں یہ ایک اہم کامیابی ہے الوزی سے لے کر بارڈر تک سیکیورٹی پورچس کا یہی پیغام ہے کہ چاہے زمین ہو یا آسمان دراندازی کی ہر ساجش ناکام ہوگی پونچی سے راجو کیرنی اور شینگر سے خالد حسین کے ساتھ بیرر پورٹ زی میڈیا